موسیقی نمشکر دوستو میرا یوٹیوب چینل جیک کسان ایچ پی میں آپ سے بھی دوستوں کو میں سواگت کرتا ہوں آج ہمارے لئے جو ورف باری ہوئی ہے یہ کسانوں کے لئے وردان ہے اور بہت سندر لگ رہا ہے صبح کا نظارہ میں نے میں صبح اٹھا اور میں نے ویڈیو بنانے شروع کر دی تو دوستو جو سنو فال ہے جو ورف ہے یہ اس سال کا ہمارے لئے آج پہلا دن ہے اور بہت سی سندر لگ رہا ہے یہ ورف بھی کم ہے دو انچ کے آسواس ہے دو یا ڈھائی انچ ہے کوئی خاص تو نہیں پر جتنی بھی ہے یہ بہت اچھی ہے کیونکہ باغوانوں کے لئے یہ بردان ہے اور ایسے میں مد مکھیوں کے تھوڑے منیجمنٹ ان کو لئے تھوڑی سی دکت آتی پر اس کے لئے ہم نے پیکنگ اس طرح کر کے رکھی کہ اس کے زیادہ پرابلم نہیں آنے والی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے باکسوں کو ان کو ہم نے جو منیجمنٹ کی تھی یہ نومبر میں کی تھی اور اسے فیڈ وغیرہ ہم نے ایک بار کرا دی ہے ایک بار اب ہم جب موسم بالکل صاف ہوگا اس وقت کریں گے تو دوستو اس بارے میں آج ہم مد مکھیوں کے بارے میں آج ڈشکشن کریں گی کہ ہم جب برف باری آتی ہے تو مد مکھیوں کی منیجمنٹ کیسے کریں اور اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل پر میری مجھے ابھی سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک پہنچے اور میترو میری ویڈیو کو آپ اچھی لگتی ہے تو آپ پلیز اسے لائک ضرور کریں اور اچھی نہیں بھی لگتی ہے تو آپ اپنے انوصار ڈسلائک بھی مار سکتے ہیں اس میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ اس کو کیا اچھا لگتا کیا نہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھا لگتی ہے تو آپ لائک بھی مار سکتے ہیں اگر بری لگتی ہے تو آپ ڈسلائک بھی مار سکتے ہیں تو میرا ہر بار ایک ہی ہوتا ہے کہ میں مدمکھی اور سیف سے سمندت ہی ویڈیو ڈالتا ہوں اور آج بھی مدمکھیوں سے ہی میں ریلیٹیڈ تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ جو واکس ہے مدمکھی کی یہ میلی فیرا ہے اور اسے پورا ورف نے ڈھک لیا ہے اوپر سے نیچے تک اور اس کی جو ہم نے باکس کو کیا ہے اسے تو ایک تو میں نے بھار سے پیک کر دیا ہے بوری سے اور دوسرا اندر میں نے اسے اکھوار اور اس کے ساتھ بلکل اور جتنی فریمیں ہیں دوستو یہ باکس جو ہے میرا یہ ہے لگ بگ ساتھ یا آٹھ فریموں کا ہے مجھے لگتا ہے اس میں شاید ہی نکالی نہیں ہے نہیں نکالی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ میرا پھولی ہے اس میں نکالی ہے میں نے جو دوسرا باکس ہے یہ میرا شاید پانچ فریموں پر ہے تو اس کو میں نے پیکنگ کی ہے جو خالی جگہ تھی اسے بلکل پیک کر دیا تھا ایک فیڈر جو ہے وہ اندر ہی رکھا ہوا ہے اور اس کو بلکل پیکنگ دے کے رکھی ہوئے آگے کی اور سے برف ضرور آیا ہوا ہے مو ان کا بند ہو گیا ہے آج پر اتنا بھی نہیں تھوڑا سا کھلا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے میں نے اسے بوری سے پیک کر دیا ہے اس طرح یہ بھی بلکل بوری سے پیک ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے نمی نہ آئے اگر ہلکی پھلکی نمی تو آئے گی کیونکہ جو اس کا سانس دوارہ جو موش اندر باشوی کرن ہوگا سانس کا اس کی نمی تو آ جاتی ہے اور اس کو میں نے منیجمنٹ کیا ہے اندر اخوار ڈالی ہے اور سائڈوں میں میں نے اس کو پیکنگ دیکھ کے رکھی ہوئے اخوار کی ہی اگر کسی کو اس تھرماکول ہوتا ہے وہ تھرماکول بھی ڈال دیتا ہے میں نے اسے اخوار ڈالا ہے اور اوپر سے بھی اخوار ڈالی ہے وہ کر جاتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اخوار ڈالتے ہیں تو وہ موہچر کو سوک لیتا ہے اور آپ اسے اگر اسے زیادہ گلی ہو گئی ہے تو آپ اسے جب اسی وقت کھولیں جب آپ کا باکس گرمی آپ کو لگتا ہے کہ دن کو ٹھیک گرمی ہے دھوپ اچھی ہے اس دن اس کو تھوڑا سی صفائی وغیرہ کر کے اس کو اور وہ بھی آپ نے زیادہ نہیں صرف ایک منٹ کے اندر آپ نے ایک باکس کو پورا چیک کر کے پورا سب کچھ کر کے اس کو صفائی کرنی ہے اور آپ ان باکسوں کو اپنا پیکنگ کر کے رکھیں اور انہیں ایک بار چینی کی فیڈ ضرور کھنا ہے چینی آپ نے جب لینا ہے تو ایک باکس کے لیے لگا ہے ایک کلو چینی کر کے اس میں لگ بھگ آپ نے دھائی سو گرام اور وہ بھی آپ نے گرم بلکل گرم پانی ڈالنا اور اس کو بلکل گھول کر کے اس کی فیڈ کرنی ہے اور تاکہ باکس کا جو ٹمپریچر ہے بو کم نہ ہو اگر باکس کا ٹمپریچر کم ہو گیا تو مکھیوں کو نقصان ہوگا اور حیرانی کی بات تو دوستو اس بار یہ ہے کہ اس بار کوئی خاص ٹھنڈا تو مجھے نہیں لگا مد مکھیوں کے لیے ہوا اور ان کی ایگلنگ کچھ لین تک ایگلنگ کوئن جو ہے ایگلنگ دے رہی تھی یہ ایک اچھے سنکیت تھے کہ کوئن کام کر رہی ہے اور اس کے لیے میں نے پولن بھی دے کے رکھا ہوا پیچھے نومنبر میں اور پولن بھی ان کو میں نے جو پولن لائے تھا وہ پولن بھی خرید کے ان کو کو پیس کر کے رکھا اور انہوں نے وہ اٹھایا لیا اور میرے بوک جو ہے اب سٹرونگ ہے اور آج اگر دھوپ لگے گی دن کو تو یہ ضرور نکلے گی ایک خاصیت یہ ہے ان کی کہ یہ ہے میلی فیرہ پر یہ ڈھل چکی دوستو جو سڑیوں میں منیجمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے بڑی پہلی پیکنگ ہوتی ہے دوسرا ہمارا چھید بند کرنا ہوتا ہے تیسرا ہمیں اس کو بھیگانے سے بچنے کے لیے ہمیں چاروں اور سے بوری یا کچھ اس طرح رکھنا ہوتا کی تاکہ وہ سکھے میں رہے اور چوتھا ہمیں اگر بائی دوے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کھانے کے لیے نہیں ہے فیڈ شہد کچھ بھی نہیں ہے تو اسے آپ ایک بار فیڈ ضرور کرائیں فیڈ کا یہی ہے کہ آپ اسے ایک کلو چینی میں ڈہی سو گرام پانی ڈال کر کے اسے گرم اتنا کرنا ہے کہ آپ نے لگ بھگو تیس پینتیس سیلسیس کا تیمپرچر بنا رہے اور اس کو اچھی طرح اس میں چینی نہ رہے اس میں بورا اسے گھاڑا کر کے اور اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ کو مکھیاں تھوڑی کمزور ہیں تو ڈوب جانے کا خطرہ ہے تو اس میں آپ لکڑی ڈال کے رکھیں تاکہ وہ ڈوب کر کے نہ مریں اور وہ آرام سے اسے کھا سکتے ہیں اور یہ میں نے منیجمنٹ کیا ہوا ہے اور اس کا چھید بند کرنا اکھوار پیکنگ چاروں اور سے اکھوار بغیر یہ چیزیں کر کے رکھیں گے تو آپ کی اس مکھیاں سردیاں کار لے گی تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوچھوڑی چیزوں کو اور سردیوں میں ایک آدھا بار آپ نے فیڈ ضرور کرانا ہے جس کے پاس شہد اگر ہوگا کھانے کے لیے تب آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر ان کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے تو دوستو آپ کو ان کو چینی کی فیڈ آپ پر ضرور کرائیں پیکنگ بھی دیکھیں اور اس کو آپ نے گرمیوں میں تو آپ جیسے مان لو آپ دوسری تیسری دن چیک کریں کوئی بات نہیں سردیوں میں آپ نے لگ بگ پندرہ دس پندرہ دن میں ایک بار یا مہنے میں ایک بار ان کے پاس کھانے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اور چینی کی فیڈ کرا سکتے ہیں آپ ان کو چینی میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ایک کلو چینی میں ڈھائی سو گرام پانی ڈال کر کے اسے پہنٹی سیلسیس گرم کر کے دینا ہے اور ہوا نہ ہو اور اس دن آپ کا ٹمپریچر اس میں لگ بگ گرم رہے موسم اس دن کرنا ہے اور اس صرف کو بھی آپ نے جب دینا ہے تو وہ بھی آپ نے گرم کر کے دینا ہے تو دوستو یہ تھا مدومکھی کے منیجمنٹ اگر آپ کو آپ کی سمسیہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں مدومکھیوں میں رکھنے میں اس کے رکھ رکھا مر رہی ہیں کچھ ہے تو چیزیں تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہیں پر اس کے آپ اپنی اور سے کچھ چیزیں ہم اپنی اور سے سیفٹی دیکھ کے رکھ سکتے ہیں باقی قدرت پر چھوڑ سکتے ہیں کی وہ قدرت انہیں اپنے آپ بخش دے گا اپنے آپ ہر چیز اپنے آپ کو اس قدرت میں ڈھال دیتا ہے یہ قدرت کا نیام ہے تو ہم بھی اس ورف باری میں اپنے آپ کو کور کرتے ہیں تو مدومکھیاں بھی بیسے ہی کور کر لیتی ہیں اپنے آپ کو پر پھر بھی ہمیں جو خالی سپیس ہے اسے ہمیں جیسے اندر گھاس وغیرہ سے بھر لینا چاہیے اور پیکنگ اگر آپ کے پاس تھرماکول ہے تو تھرماکول کی آپ لیفٹ رائٹ وغیرہ تھرماکول کی پیکنگ دے سکتے ہیں وہ تو سب سے بہت اچھا ہوگا اور دوسرا آپ کا گھاس کی پیکنگ دے سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں مدومکھیوں کے لیے اور ایک بار کرنے کی ضرورت ہے وہ نومبر دیسمبر میں کر دیا تو پھر کوئی بات نہیں پھر مدومکھیوں اپنے آپ ہے اور اسے فروری پندرہ فروری کے بعد پولن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ پولن آرٹیفیشل پولن دیں یا پھر آپ خرید کر کے پولن کو پیس کر کے دے سکتے ہیں تو دوستو میری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا میں بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تک دیکھنے کے لیے گا